نحمد و نسلی و نسلیم على رسول کریم اما بات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی و اولا بالمؤمنین من انفسیهم و انبارل امہاتهم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیائی و انتم آخر الامم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی عبادی اُن کا ماں قال علیہ السلام و السلام محترم علماء کرام طلعہ اجزاء اور حضرت مفتی صاحب سچی بات یہ ہے کہ میں بھی آپ کی طرح سکھنے والا ایک طالب علم ہوں یہ ہے کہ آپ کے سامنے بات کرنے سے گفتگو کرنے سے کچھ سکھنے کو ملے گا کچھ آ جائے گا دس میٹ میں نے گفتگو کرنی ہے اس کے بعد مجلس آرہ اسلام پاکستان کے مرکزی ناظرم علیہ مجاہد ختم نبوت الہاج عبداللطیب خالد چیمہ صاحب آپ سے تفصیلی گفتگو کریں گے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالی نے مومن کا ایک اصول بتایا ہے کہ مومن ہوتا کون ہے فرمایا کہ مومن وہ ہے کہ جو اپنی جان سے بڑھ کر نبی کی ذات سے محبت کرے وہ مومن ہے دوسرا قیدہ بتایا کہ کہ جو انبیاء کی بیویا ہے وہ امت کی مائے ہیں بتایا گیا کہ جس طرح ہم دنیا کے اندر اس ماں کا احترام کرتے ہیں جو دنیا کے اندر آنے کا ہمارا سبب بنی اسی طرح ان ماں کا احترام بھی ہم پر فرض ہے کہ جو انبیاء اکرام علیہ مسلط و تسلیمات کی بیویا ہے یہ پہلی بات قرآن کریم نے ہمیں بتائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے فرامین ہیں جن کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لَا يُؤْمِنُوا أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِمِوا وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالْنَاسِ اجْمَائِ کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان، مال، اولاد ان سب سے بڑھ کر میری ذات سے محبت کرنے والا نہ بڑھ جائے تو ایمان کا کلیہ اور قائدہ ہمیں بتا دیا چاہے ہم تاجر ہیں، مزدور ہیں، قسان ہیں کسی مذہبی کرانے سے تعلق ہیں عالم دین ہیں، مدرس ہیں شیخ الحدیث ہیں، شیخ القرآن ہیں تو اللہ نے ہمیں اصول بتایا دنیا کے اندر بہت سارے فتنیں ہیں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب فتنیں اندھیری رات کی طرح آئیں گے آدمی صبح کو مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا شام کو مسلمان ہوگا، صبح وہ کافر ہو جائے گا صحابہ اکرام دیزار اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کی کہ محبوبِ خدا اس کی وجہ کیا ہوگی، ایسا ہوگا کیوں تو اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگوں کے دلوں سے اللہ کا خوف نکل جائے گا جب لوگوں کے دلوں سے اللہ کا خوف نکل جائے گا اور دنیا کی محبت ان کے دلوں میں گھر کر لے گی تب ایسا ہونے لگے گا مثال لے لیں ہم جھوٹ مولتے ہیں خدا سے نہیں ڈرتے وہ ہماری روٹین کے اندر ہے بات شاملے ہم نے بولنا ہی جھوٹے خدا کا خوف نہیں آئے گا کسی کی غیبت کرتے ہیں طلب آئی لے لیں کوئی نہیں ڈرتے یار ہی اس پر پکڑ بھی ہوگی الغیبت وشد من الزنا مضوع صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کسی کی چوری کرتے ہیں خدا سے نہیں ڈرتے دنیاوی معاملات میں لے دے کسی کی زمین ہڑپ کرتے ہیں کسی پر ظلم کرتے ہیں کسی کے ساتھ نائنصافی کرتے ہیں تو دل کے اندر خدا کا خوف نہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں کوئی دیکھنے والا ہے بھی یا نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی گناہ کریں گے دلیری کے ساتھ کریں گے کوئی بھی گناہ کریں گے دلیری کے ساتھ کریں گے جب مخلوق کے دلوں سے خدا کا در نکل جائے گا اور دنیا کی محبت پیسہ ہم دیکھ لیں کہ ہمارے لئے یہ سب کچھ ہے پیسے کے لئے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ایمان بیش دیتے ہیں وجہ کیا ہے کہ پیسہ مل رہے وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہماری آخرت تباہ ہو رہی ہے قبر کے اندر جو کچھ ہمارے ساتھ ہوگا اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے اور ختم نبوت کا عقیدہ تو ایسا مقدس عقیدہ ہے کہ قبر کے اندر بھی اس کے متعلق پوچھا جائے گا منکر نکیر جب سوال کرنے آئیں گے تو ختم نبوت کی متعلق بھی سوال ہوگا تو میرے محترم طلابائی کرام علمائی کرام یہ بات ذہن میں رہے کہ ہماری تمام تر عبادات کی جو بنیاد ہے وہ عقیدہ ختم نبوت ہے کہ ہماری عبادات کی بنیاد اس عقیدے پہ کھڑی ہے اگر اس عقیدے کے بارے میں ہم ذرا بھی شک کے اندر ہیں یا جس طرح امام ابو حریفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو تم سے یہ دلیل مانگے کہ بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے کہاں سے ثابت ہے امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ دلیل مانگنے والا بھی دہرہ سلام سے نکل جاتا ہے تو بڑا حساس معاملہ ہے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک سو سے زائد آیات مبارکہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ذکر فرمایا چند آیات مبارکہ مشہور ہیں جو علماء کرام ہمیں جمعات میں اور دیگر درس کے اندر بتاتے ہیں خطبہ حجت الویداء کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آئی کہ آج کے دن تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا گیا اللہ نے اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دی جب دین مکمل ہو گیا شریعت مکمل ہو گئی اب قیامت تک کے لیے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گا جس طرح دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا نصب ہے مثال لے لیں والد کا نام جو بھی ہوگا ہم وہ نام قیامت تک کے لیے چلے گا اگر کوئی کہے جی نہیں یہ باپ میرا بھی یہ باپ ہے مجھے بھی اس کے باپ نے کہا تھا کہ نہیں تمہیں بھی حق ہے تو ہم برداشت کریں گے دنیاوی معاملات میں ہم نہیں برداشت کرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت اور منصب ختم نبوت ہے یہ قیامت تک کے لیے ہے تو جو ایمان والے ہیں قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا کہ مومن وہ ہے کہ جو اپنی جان سے بڑھ کر نبی کی ذات سے محبت کرے تو محبت کا تقاضہ اور پیمانہ بھی وہی ہونا چاہیے جو صحابہ اکرام کا تھا صحابہ اکرام ہمارے لیے میار حق ہیں ہم تک دین پہنچایا اور آپ علمائی کرام ہیں جانتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر جب اس دنیا سے رخصت ہوئے آپ تشریف لے گئے تو بہت سارے فتنوں نے سر اٹھایا تو سید عمو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان تمام فتنوں کے خلاف اعلان جہاد کیا منکرین زکاة کا فتنہ اٹھا ختم نبوت کے منکروں کا فتنہ اٹھا خوارج کا فتنہ اٹھا تو صحابہ اکرام میں عرام مختلف ہوئی ایک ہوتی ہے اختلاف ایک ہوتا ہے مخالفت اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ میری اور آپ کی رائے بدلی ہے یہ ہے اختلاف مخالفت کا مطلب ہے کہ ہمارے دل بدلے ہوئے ہیں تو صحابہ تو رضی اللہ عنہ ورزوان تھے تو منکرین زکاة کے خلاف اعلان جہاد کرنے پر ارام مختلف ہوئی سجد عمر فاروق رضی اللہ عنہ سجد عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ارز کرنے لگے خلیفہ الرسول منکرین زکاة کے خلاف جہاد کا اعلان نہ کیا جائے نوازیں پڑھتے ہیں روزیں رکھتے ہیں قرآن کو مانتے ہیں باقی دین کے جتنے کانوں وہ سب کرتے ہیں لیکن وہ زکاة نہیں دیتے تو ان کے خلاف جہاد کا اعلان نہ کیا جائے تو سجد عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہیں جو جملہ ارشاد فرمایا آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں آپ نے فرمایا تھا عمر کفر پر تھے تو بڑے دلیر تھے اسلام میں آ کر بزدل ہو گئے ہوں فرمایا کہ اللہ کے نبی کے دور میں جو آدمی زکاة میں جانور دیتا تھا نا رسی ساتھ دیتا تھا باندھنے کے لئے اب اگر وہ رسی کا انکار بھی کرے گا ابو بکر اس کے خلاف بھی اعلان جہاد کرے گا کہ اللہ کے نبی نے جو دین جو امانت ہمارے سبرد کی تھی اس امانت میں نہ کمی برداشت کی جائے گی نہ زیادتی برداشت کی جائے گی تو ایمان ایسا ہونا چاہیے ختم نبوت کے منکرین کا فتنہ اٹھا تو آپ رسی اللہ عنہ نے جو لشکر اللہ کے نبی اپنی مبارک زندگی میں روانہ فرما چکے تھے اسی لشکر کو حضرت عسامہ بن زید کی قیادت میں آپ نے روانہ فرمایا اس لشکر میں بدر کے صحابہ بھی تھے اہت کے صحابہ بھی تھے خنین اور طبوک کے صحابہ بھی تھے کبار صحابہی کے رام اس لشکر کے اندر موجود تھے اور آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ بارہ سو سے زائد اور جو مسیلمت القذاب کا جو قبیلہ تھا وہ کوئی عام ماتھا کبیلہ نہیں تھا لڑاکہ کبیلہ تھا لڑنے والا تھا تاریخ اسلام اٹھا لیں اللہ کے نبی کی زندگی کے ستائیس غزوات ہیں جن کے اندر آپ بزاد خود تشریف لے گئے اور چھپن کے قریب سرایا ہے جن کے اندر آپ نے کسی صحابی کو امیر برا کر روانہ فرمایا ہو شہدہ کی تعداد دو سو اک سٹھ با سٹھ تک ملتی ہے اس سے زیادہ نہیں ملتی مسئلہ ختم نبوت کے تحفظ کا آیا تو بارہ سو صحابہ اکرام نے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے جن کے اندر سات سو سے زائد حفاظ صحابہ اکرام تھے قاری قرآن صحابہ تھے تو مسئلہ کی حمیت ہمیں بتا دی کہ یہ مسئلہ کتنا اہم ہے کہ جان کی بازی لگائی جا سکتی ہے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ سے پیچھے نہیں اٹھا جا سکتا الحمدللہ ہماری جبات مجلس احرار اسلام جس کے بانی خاندان نبوت کے عظیم چشم و چراح آل نبی اولاد علی امیر شریعت سیدہ تاولہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ تھے اور شاہ جی نے ساری زندگی اس کام کو کیا ان کے ساتھ جو سلوک ہوا آج کے دور میں کئی بڑا سا بڑا عالم بھی شاید وہ سلوک برداشت نہ کر سکے شاہ جی فرمایا کرتے تھے میں نے فرنگی کی جیل بھی کاتی ہے مگر فرنگی کے جان نشین اس سے بازی لے گئے اتنا تشدد ہوا اتنا انہیں مارا گیا آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ شاہ جی کی آدھی زندگی ریل میں گزری آدھی جیل میں گزری مگر وہ ایک مقصد اور مشن کے لیے کام کر رہے تھے اور شاہ جی نے فرمایا تھا تیرپن کی تحریک جب چلی دس آزار لوگ شہید ہوئے شاہ جی نے فرمایا کہ یہ شہیدوں کا خون ہے یہ رکنے والا نہیں ہے میں ان شہیدوں کے خون میں ٹائم بم چھپا کے جا رہا ہوں جو وقت آنے پر پھٹے گا اور فتنہ قادیانیت کو بہا کے لے جائے گا اور دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکے گی چوہتر کی پارلیمنٹ نے مارے بہت سارے اکابرین بزرگ جن کے اندر بریلوی مکتمع فکر کے علماء بھی تھے اہل حدیث مکتمع فکر کے علماء بھی تھے اور دیوون مکتمع فکر کے کثیر تعداد میں علمائی کرام بھی موجود تھے یہ تمام اکابرین کے اتحاد میں جب امت متحد ہوئی تو قادیانیت غیر مسلم عقلیت قرار پائے چوہتر کا اور شاہی نے فرمایا تھا کہ اگر یہ فیصلہ میری زندگی میں آ جائے تو ٹھیک وگرنہ اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو میری قبر پر آ کر سنا دینا تو میرے محترم دوستو یہ شہیدوں کا خون تھا چوراسی قادی نرس آیا صدر زیاء الحق کے دور کے اندر قادیانیوں کو شہرہ اسلام استعمال کرنے سے روک دیا گیا کہ جو مسجد مسلمانوں کی پہچان ہے اس پر مینار لگے ہیں مسلمانوں کی پہچان ہے الحمدللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ یہ مسلمانوں کے جملے ہیں تو فرمایا کہ یہ کافر قادیانی استعمال نہیں کر سکتے تو اس وقت سے لے کر اب تک ایک محنت ہے ایک تسلسل ہے اور شاہید فرمایا کرتے تھے لوگوں آج مشکل وقت ہے میرے نانا کی عزت کے لیے میرا ساتھ دو بروز محشر میں اپنے نانا کے سامنے تمہاری سفارش کروں گا تو میرے محترم علمائی کرام یہ فتنوں کا دور ہے ہم نے اپنا ایمان بھی بچانا ہے اللہ ہم سے اتنا پوچھیں گے جہاں تک ہمارا ہاتھ جاتا ہوگا تو ہر ایک کے ذمہ اتنا ہے کہ جتنا وہ کر سکتا ہے میرا ہاتھ یہاں تک جاتا ہے کوشش مجھے کرنی چاہیے کہ میں اپنے دائرہ کار میں جہاں تک میری پہنچ ہے اللہ نے تنفیق دی ہے ہمت دی ہے وہاں تک کام کرتا رہوں ایک بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں جنیع جمشید مرہوم رحمت اللہ علیہ گلوکار تھے رائیوین مرکز میں آئے نیر آیا انہوں نے گانا چھوڑا تھا جو بات بتانا چاہتا ہوں بزرگ بھی ہیں نوجوان بھی ہیں علماء بھی ہیں بات جو بتانا چاہتا ہوں کہ دین اسلام ختم نبوفت کا مسئلہ صحابہ کے دفاع کا مسئلہ اہلِ بیعتِ اطحار کے دفاع کا مسئلہ یہ شخصیات کا محتاج نہیں ہے کہ میں ختم نبوت کا کام چھوڑ دوں گا تو یہ لہذا ختم نبوت کا کام رکھ جائے گا ایسا نہیں ہے انہوں نے جو بات ارشاد فرمائی وہ سونے کے حروف سے لکھنے کے قابلے انہوں نے علماء کے مجمع سے خطاب فرمایا اور انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے علماء کرام اگر تم دین کا کام نہیں نہ کروگے تو اللہ نے یہ کام لینا ہے اللہ شکلیں نہیں دیکھتا برادریاں قبیل خاندان نہیں دیکھتا کہ یہ عالی خاندان کا ہے یہ درمیانہ ہے یہ متوسط ہے یہ خوبصورت ہے یہ کالا ہے اللہ شکلیں نہیں دیکھتا جنیش جمشیر مرہوم نے کہا علماء کرام کی جبات تم دین کا کام نہیں کروگے نا تو اللہ نے یہ کام لینا ہے تم نہیں کروگے اللہ مجھ جیسے کنجروں سے لے لے گا تو میرے محترم دوستوں یہ کام اللہ نے لینا ہے اگر دین اسلام کے کسی شعبے میں ختم نبوت کے تحفظ میں صحابہ اور اہلِ بیعت کے دفاع میں اللہ مجھے میرا انتخاب کر لے عام میں سے کسی کا انتخاب کر لے تو اس پر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم جیسے کمزور مسلمانوں کو بھی اس مقدس کام اور مشن کے لیے چنا ہے اور پیران پیر شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے پیر محر علی شاہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے فرمایا کرتے تھے جو آدمی ختم نبوت کے تحفظ کا کام کرتا ہے نا اس کی پشت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہوتا ہے تو میرے محترم دوستوں جن کے لیے ہم کام کر رہے ہیں وہ ہمارے رہبر اور رہنما ہے ہمارے محسن ہیں تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس مقدس مشن کو کبھی زندگی میں نہ چھوڑنا حالات اچھے آئیں تب بھی ختم نبوت کا کام کرنا ہے حالات سازگار نہ ہو تب بھی ختم نبوت کا کام کرنا ہے حالات اچھے ہیں تب بھی صحابہ اور رہلِ بیعت کے دفاع کی بات کرنی ہے حالات سازگار نہیں ہے تب بھی صحابہ اور رہلِ بیعت کے دفاع کی بات کرنی ہے تو تمام ساتھی یہ عظم کرتے ہیں کہ ساری زندگی اس کام کو آپ کریں گے مَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ